اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر کی ایپین لگتا ہے اس خبر پر بنا ہوا تھا اور اب فیصلہ سامنے آ چکا ہے بہت لمبے وقت سے انتظار تھا اس فیصلے کا 13 دسمبر کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے جہاں پر لالو یادب کو دوشی قرار دیا گیا ہے دیوگر کوشاگار سے عوید نکاسی کا معاملہ جو نکاسی ہوئی تھی وہ سال 1990 سے 1994 کے بیچ ہوئی تھی کل 89,27,000 کے رقم بتائی گئی ہے کہ عوید نکاسی ہوئی تھی جس معاملے میں کل 38 لوگ دوشی تھے 38 لوگ آروپی تھے لیکن جن میں سے اب صرف 22 آروپی بچے تھے اور اس معاملے میں اب سیبیہ کی سپیشل کورٹ نے جو 13 دسمبر کو فیصلہ سرکشت رکھا تھا وہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے جس میں لالو یادب کو دوشی قرار دیا گیا اور سزا کا اعلان تین جنواری کو ہوگا جگنات میں شرد رو بگات اور ان کے علاوہ جو اور انہی آروپی تھے ان تمام لوگوں کو بڑی کر دیا گیا ہے لیکن لالو یادب کی مشکلیں ہاں پر بڑی ہیں لالو یادب کو دوشی قرار دیا گیا ہے اب تین جنواری کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین جنواری کو اس پورے معاملے میں سزا کا اعلان بھی کیا جائے گا موسیقی